جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپلائیڈ انٹومالوجی میں ایک اہم ہی ٹروپک کے انسیکٹ پیسٹ کس طرح بنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ انسیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہومن انٹریسٹ ہومن اکانومی کروپس کو ڈیمیج کر بھی سکتے ہیں ہامفل بھی ہوتے ہیں اور بینیفیٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے لیکن جو پیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ہامفل ہیں بینیفیٹ تو ہو ہی نہیں سکتے نا تو چلیے آج ہم پڑھتے ہیں کہ انسیکٹ پیسٹ کس طرح بن جاتے ہیں تو انسیکٹ بکم پیسٹ دیو فالونگ ریزن پہلی ریزن کیا ہے انٹر فیرنس وید نیچرل ویجیٹیشن کہ وہ قدرتی جو کلٹیویٹیڈ ویجیٹیشن ہیں نیچرل طور پر وہ ان کو کھاتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ پیسٹ بھی بن سکتے ہیں میچے انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ کس طرح نیچرل ویجیٹیشن کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر کے پیسٹ بنتے ہیں تو انسیکٹ ورسیند ویدیس نیچرل چیزی مردی ساتھ پیسٹ کس طرح بن ستر کی آرکت ریزن ویدیزن ویدیس نشہ، ای ایسی دیو کوئی تیزی جوابی قیسمت بیدی شکر ریزن اترول ویدیشن سیچی ریزن نیچرل آرکت بیدیدی شکر ریزن ویدیشن ٹاوٹی ویدیس 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 ویدیشن مارل کورٹن ان نائنٹین سیونٹی اینڈ رائسلی فولڈڈ اپیرڈ ان نائنٹین ایٹی ان کالر اومینس رائس ٹریکٹ ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں نا وہ انسیکٹ اس دنیا میں انسانوں کے انسانوں کے آنے سے پہلے ہی پائے جاتے تھے قرآن پر تو وہ جو قدرتی چیزیں تھیں وہ ان کو کھاتے تھے جس طرح گراسیز ہو گیا فیل کروپس ہو گئی فروٹس وغیرہ تو جب انسان آیا تو انہوں نے اپنی مرضی کی فصلے لگانا شروع کر دی تو انسان کی مرضی کی لگائی گئی فصلوں کو ان کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا اور ایسا ایسا پھر ان فصلوں کے وہ کیڑے بن گیا اور ان فصلوں کے لیے وہ پیسٹ بن گیا یعنی ان فصلوں کو نقصان پہنچانے والے وہ ایسا ایسا کیڑے بن گیا جس طرح کے آرمی ورم اپیر فیس ٹرائم ان خوٹن ان انیس سو ستر میں پہلی بار جو آرمی ورم ہے جو پتوں کو بلکل چھنی سا کر دیتا ہے اور ایک ہی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں ایک پودے پر یا ڈیفرن لوکیشن میں ایک دو پودوں پر وہ بلکل پتے کھا کے فوٹو سنتیسز کا عمل ڈروپ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو پودا ہوتا ہے وہ بلکل خوراک تیار نہیں کر باتا اور وہ سوک جاتا ہے ٹھیک آرمی اس وقت اپیر ہوا اور اس کے بعد جو رائس ہے اس کا جو تنہ ہوتا ہے اس میں ایک کیڑا نمودار ہوا انیس سو اسی میں رائس لی فولڈر جس کا نام ہے اور کلرز کلرز کہتے ہیں وہ اس تینے کو جو رائس کا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اردو میں بھی بتا دیتے ہیں میں نے وہ اردو میں بھی لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندرجہ سیل وجہات کی وجہ سے کیڑے بن جاتے ہیں کیڑے پیسٹ یعنی کہ انسیکٹ پیسٹ بن جاتے ہیں قدرتی پودوں میں مداخلت یعنی کہ جو کلٹیویٹیڈ ہیں نیچرلی کیڑے مکوڑے زمین پر انسان سے پہلے موجود تھے اور قدرتی نوضات یعنی کہ کھاس کھیت کی فصلیں پھل وغیرہ کھاتے تھے لہٰذا کیڑوں نے کاشودہ پودوں پر کھانا شروع کیا کاشودہ یعنی کہ انسان کے کلٹیویٹیڈ ہومن کلٹیویٹیڈ گروپس رہے لیں لہٰذا کیڑوں نے کاشودہ پودوں پر کھانا شروع کیا اور اس طرح فصلوں کی کیڑے بن گئے اور وہ جس فصل کو کھاتے اور اسی فصل کے وہ کیڑے بن جاتے وہ پیسٹ بن جاتے اس فصل کے لیے نقصان دیتے ہیں جس طرح آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ آرمی ورم پہلی بار کا پاس منی سو ستر میں نمدار ہوا اور چاول کے پتوں کا فولڈرز انی سو اسی میں کلرز ٹریکٹ میں نمدار ہوا